یہ تو جناب ازغر نکی صاحب جو اپنے بہترین خطاوت کے ذریعے سے آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے آئیے پھر ایک بار نظموں کا سلسلہ کا آغاز کیا جائے جو بے حضرات بہار تشریف فرما ہے ان سے میری درخواست دے وہ اندر تشریف لے آئیں مطلع حاضر کرتا ہوں یہی سے جڑ جائیے گا کیونکہ میرے پاس دو بہرونی شاعر تین بہرونی شاعر اور جناب نظر سلطان پوری صاحب جناب زیارت فیضہ بادی صاحب جناب امن سلطان پوری صاحب اور اس کے بعد یہاں کے بزرگ شورہ موجود ہیں مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ شکر خالق ہم بھی وابستہ ہیں اس دربار سے شکر خالق ہم بھی وابستہ ہیں اس دربار سے سب کو ملتا ہے جہاں پر ایک ہمیں یار سے سب کو ملتا ہے جہاں پر ایک ہمیں یار سے دیکھ کر افتار کو کہنے لگے سارے ملک پوری تو جو دیکھ کر افتار کو کہنے لگے سارے ملک رہ گئی پیچھے ہوا عباس کے رہوار سے رہ گئی پیچھے ہوا عباس کے رہوار سے رہ گئی پیچھے ہوا عباس کے رہوار سے اور اسی کلام میں یہ مصرہ ہوا تھا لکنوں میں سرکار کیا شیر شرف اطرولوی نے کہا قیامت خیز انداز میں شیر کہا رہ گئی پیچھے ہوا عباس کے رہوار سے ایک ہی آواز آئی لا فتا الا علی اب دوسرا مصرہ تمہار لیا گا آپ ایک ہی آواز آئی لا فتا الا علی شاہ کے انکار سے زنزیر کی جنکار سے ایک ہی آواز آئی لا فتا الا علی شاہ کے انکار سے زنزیر کی جنکار سے رات بھر کہتا رہا یہ ہر سے ہر کا استراب نیئر مجیدی صاحب کہہ رہے ہیں رات بھر کہتا رہا یہ ہر سے ہر کا استراب رات بھر کہتا رہا یہ ہر سے ہر کا استراب پھر سنیئے دوسرا میرے سے سوالیے گا رات بھر کہتا رہا یہ ہر سے ہر کا استراب بس چلے تو کار دیں اس رات کو تلوار سے بس چلے تو کار دیں اس رات کو تلوار سے علی پور شاید اللہ جانتے ہوں گے بخربر کے پاس پڑتا ہے علی پور علی پور درونہ نام ہو اس کا وہاں ایک صاحب شیر پڑھنے آئے آنے کے بعد کہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا شیر لکھوں عجیب و غریب خطرناک جملہ تھا سرکار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے شیر کیا لکھوں میں نے کہا سرکار مولا کا نام لیجیے وضوح کیجیے ضرور کا نماز پڑھئے پھر شیر کہیے کچھ تو آ ہی جائے گا اور وہی مطلع ہو گیا حاضر کر رہا ہوں مطلع مدھو سنائے حیدر کرار کے لیے شاید آپ کے حالے کر رہا ہوں مدھو سنائے حیدر کرار کے لیے الفاظ آئے خلد سے اشار کے لیے مدھو سنائے حیدر کرار کے لیے الفاظ آئے خلد سے اشار کے لیے میں نے تو کچھ کہا نہیں اور تم سمجھ گئے میں نے تو کچھ کہا نہیں اور تم سمجھ گئے بس ایک اشارہ چاہیے ہوشیار کے لیے بس ایک اشارہ چاہیے ہوشیار کے لیے سمجھے نہیں ہو مجلس شبیر کو ابھی سمجھے نہیں ہو مجلس شبیر کو ابھی ٹکراؤں مت نماز سے بیکار کے لیے سمجھے نہیں ہو سمجھے نہیں ہو سمجھے نہیں ہو نماز سے بیکار کے لیے اب پورا مجموع مجھے دیکھیں پتہ نہیں کیسے آپ سنیں گے جرول ہوتا تو میں پڑھتا ٹھیک سے سنیے گا اب سمجھ لیے گا مصرہ سمجھے نہیں ہو نماز سے بیکار کے لیے خیبر سے بھاگنا کے لیے تھے بہت مگر خیبر سے بھاگنے کے لیے مجھے دیکھئے گا خیبر سے بھاگنے کے لیے تھے بہت مگر مشہور صرف اتنے تھے رفتار کے لیے خیبر سے بھاگنے کے لیے میں نے پھر کہنا جرول ہوتا تو میں پڑھتا اب ایک مشکل ہے میں نے کافیہ لگا لیا سرکار کے لیے رفتار کے لیے اغیار کے لیے اب آپ تھوڑی سی منت کیجئے گا دوسرے مصرے میں آپ کافیہ لگا لیے گا جیسے کچھ کافیہ میں بتا رہا ہوں انڈا ہے ڈنڈا ہے بندہ ہے اب ایک کافیہ آپ تلاش کر لیجئے گا میں شیر پڑھتا ہوں سمجھ گئے نا آپ ہسی بتا رہی ہے سمجھ گئے خیبر سے بھاگنے کے لیے تھے بہت مگر مشہور صرف اتنے تھے افتار کے لیے جو ناصر نبی تھا علم لے گیا ہے وہ ڈنڈا بچا ہے دین کے غدار کے لیے جو ناصر نبی تھا علم لے گیا ہے وہ ڈنڈا بچا ہے دین کے غدار کے لیے صدیقہ کی زبا پہ میرا دل ہے مطمئن جنت بنی ہے صرف ازادار کے لیے صدیقہ کی زبا پہ میرا دل ہے مطمئن جنت بنی ہے صرف ازادار کے لیے میں انہی مصروں کی زیر سایا حرف اعتماد سے لے کے آگے بڑھتا ہوں دعوتو سخن دیتا جناب زیارت فیضہ بادی کو تشریف لائیں بارگاہ مولا میں نظانے قط پر شکریں آپ ازاہ سے درخواستے بلندتر سلواز سے استقبال کریں حاضرینِ بیفیل سلام علیکم آپ سبھی حضرات کو اتشنکی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہی سے ایک مطلع و تنشیر پیش خدمت ہے ایک ملدل کر سلواز پرشاہت فرمائیں تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آجائیں تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں کہ ہم خوشی سرکار ہم خوشی منائیں گے ہم خوشی منائیں گے تم جلو کے مر جاؤ ہم خوشی منائیں گے تم جلو کے مر جاؤ ہم خوشی منائیں گے تم جلو کے مر جاؤ ہم خوشی منائیں گے تم جلو کے مر جاؤ منقبت سنائیں گے تم جلو کے مر جاؤ منقبت سنائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ یہاں سے شیر حادیر کر رہے ہیں سامات کریں نظر بھائی بتاؤ رہا سرکار کہ آج خم کے میدہ میں جانشین حیدر کو آج خم کے میدہ میں جانشین حیدر کو مصطفیٰ بنائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ مصطفیٰ بنائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ وہ حضرات کہتے ہیں علم دیکھ کے نکاح ٹوڑ جاتا ہے سامات فرمائیں گے بتاؤ رخاص شیر ایک ضرورت پڑھیں فضرات ایک شیر آج کی بس اور سامات فرمائیں کہ مانو چاہے نا مانو مانو چاہے نا مانو سب کو ہم بتائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ سب کو ہم بتائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ بتاؤ رخاص شیر سامات فرائیں گے نظر بھائی کہ گھر نکاح ٹوٹے تو رو نگار میں جا کر گھر نکاح ٹوٹے تو رو نگار میں جا کر گھر نکاح ٹوٹے تو رو نگار میں جا کر گھر نکاح ٹوٹے تو رو نگار میں جا کر ہم علم اٹھائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ ہم علم اٹھائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ نگار بھائی بتاؤ رخار سرکار کہ سیدہ کے قاتل کا نعرمی الول کو سیدہ کے قاتل کا نعرمی الول کو پتلا ہم جلائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ پتلا ہم جلائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ پتلا ہم جلائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ بہتا ہم علی کے دیبانے یا علی علی کہے کہے ہم علی کے دیبانے یا علی علی کہے کہے نعرم لگائیں گے نعرم لگائیں گے تم جلو کہ میں جاؤ ایک جس سے بہتر نعرم لگائیں گے نظر بھائی نظر بھائی واٹس اپ پہ ملا کہ علی کو مولا بنایا گیا غدیر کے دن ایک مطلع چند اشارات کے مناسبت سے سمہت فرمالیں سرکار پتو رہے ہیں کہ سنو سناتا ہوں کیا کیا ہوا غدیر کے دن سنو سناتا ہوں کیا کیا ہوا غدیر کے دن سنو سناتا ہوں کیا کیا ہوا غدیر کے دن سنو سناتا ہوں کیا کیا ہوا غدیر کے دن منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن اسنے مطلع بھی دیکھیں گے تظمین بھی ہے ساتھ میں یہ فیصلہ ہوا اللہ کا غدیر کے دن یہ فیصلہ ہوا اللہ کا غدیر کے دن یہ فیصلہ ہوا اللہ کا غدیر کے دن علی کو مولا بنایا گیا غدیر کے دن علی کو مولا بنایا گیا غدیر کے دن اب یہاں تو شیئر حاضر کر رہا ہوں سفاہ فرمائیں گے کہ بناو دھوپ میں پالانے کا حسیم امبر 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 صحابیوں سے نبی نے کہا غدیر کے دن صحابیوں سے نبی نے کہا غدیر کے دن ایک منزل تک لے کے آنگا حضر آپ سفاہ فرمائیں گے بتو رخواب نظر بھائی آمن بھائی جو بھاگ لے میں تھے اس تعد کارزاروں سے جو بھاگ لے میں تھے اس تعد کارزاروں سے جو بھاگ لے میں تھے اس تعد کارزاروں سے انہیں خصوصی بلایا گیا غدیر کے دن علی جہان کے مولا ہے روز آخر تک بتو رخواب غدیر سننا ہے آپ علی جہان کے مولا ہے روز آخر تک نبی نے سب کو یہ بتلا دیا غدیر کے دن نبی نے سب کو یہ بتلا دیا غدیر کے دن بتو رہے خاص شیر سماعت رویں گے سرکار احمد بھائی سرکار ادھر فضاؤں میں من کنتوں کی صدا گونجی ادھر فضاؤں میں من کنتوں کی صدا گونجی کسیدہ پڑھنے لگی انما غدیر کے دن کسیدہ پڑھنے لگی انما غدیر کے دن کسیدہ پڑھنے لگی انما غدیر کے دن ایک دورت پڑھیں مدرہ اسی کے واسطے دی ہے عظیم قربانی بتاؤں رہے خاص اسی کے واسطے دی ہے عظیم قربانی اسی کے واسطے دی ہے عظیم قربانی خوشی منائے نہ کیوں کر بلاغ دیر کے دن ایک دورت پڑھیں مدرہ بچائی ہے بلایت سنائی ہے بلایت بچائی ہے بلایت بھی آپ سنا رہے تھے ایک ردیف ایک بسرہ ہمارے ہاں ہوا کہ زینب کی کابشوں نے بچائی ہے کربلا محرم کے دن بھی قریب ہیں ایک متلاہ اچھا نشار خصوصی سماعت فرمالے ملدل کر نارے سلوات اور پڑھتے ہیں بدرہ آمن بھائی بتو رہا کہ بستی یہاں پشے لے بسائی ہے کربلا بستی یہاں پشے لے بسائی ہے کربلا تُو اس لیے جہان پہ چھائی ہے کربلا بسائی ہے کربلا تُو اس لیے جہان پہ چھائی ہے کربلا اب یہاں سے شعر حاضر کر رہا ہوں فانوس بھائی بہتا ہے خواہد احمد بھائی سرکار کہ ظلم و ستم انشاءاللہ سب بولیں گے ظلم و ستم سے اس لیے لگتا نہیں ہے بچ پنسے والدانے سنائی ہے کربلا بچ پنسے والدانے سنائی ہے کربلا جب ایامی زمیدہ ہندو ستاں میں ہم نے سجائی ہے کربلا مصرہ تھا زینب کی کابشوں نے بچائی ہے کربلا تضمین کا شیر حاضر کر رہا ہے سماعت فرمائیں گا بتو رہے کربلا نظر بھائی کہ سرور کی کابشوں نے بچایا ہے دین کو سرور کی کابشوں نے بچایا ہے دین کو سرور کی کابشوں نے بچایا ہے دین کو زینب کی کابشوں نے بچائی ہے کربلا زینب کی کابشوں نے بچائی ہے اس کلام کا سب سے عزیز شیر جو مجھ کو بھی بہت پسند ہے شاید آپ کے بھی پسندے خاطر ہو بتو رہے خاص شیر سماعت فرمائیں کہ کربلا ہونے سے فائدہ کیا ہوا بے خوف لڑ رہا ہے بشر ظالمین سے بے خوف لڑ رہا ہے بشر ظالمین سے یہ انقلاب دنیا میں لائی ہے کہ بلا یہ انقلاب دنیا میں لائی ہے کہ بلا مکتہ بھی بتو رہا سمات فرمالے کہ آجائے موت اس سے زیارت ہو گئے جدا آجائے موت اس سے زیارت ہو گئے جدا سانسوں میں اس طرح سے سمائی ہے کہ بلا سانسوں میں اس طرح سے سمائی ہے کہ بلا نرہائی داری نرہائی داری نرہائی سالوار